اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل شیئر کرتی ہوں جو میں آج افطاری میں بناؤں گی تو یہ انگریڈین سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو جو اس کے اندر جائے گا تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہے چکن اور جی چکن کو میں نے پہلے بوائل کر کے اس کے اندر لیسن اور نمک ڈال کے میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کو میں نے شرٹ کر دیا اور پھر اس میں ہے گاجر گاجر کو میں نے بلکل چوپ کی ہوئی ہے یہ آدھے باؤل سے کم ہے اور پیاز ہے ایک پیاز میں نے لیا تھا دو میں نے شمنا مچ لی تھی ایک چمچ یعنی کہ اس میں جائے گا کالی مرچ دھڑا مرچ اور نمک اور یہ مایونیز ہے کریم ہے سویا سوس ہے انڈے ہیں اور بریڈ ہے کیونکہ اس کا نام ہے بریڈ بوکس پیٹیز تو اس میں بریڈ پری یوز ہوگی بریڈ سے ہم بنائیں گے اس کے پیٹیز ٹائپ کے بنائیں گے بوکس ٹائپ کے اور جی یہ سب سپیاز یہ بھی اس کے اندر جائے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین لے لیتے ہیں اور پین میں میں ڈالوں گی آئل پین میں نے بریڈ پیٹیز ٹائپ کے پیٹیز ٹائپ اس میں میں نے اپنے حساب سے لیا اپلے سکتے ہیں پیو ٹو سکس پون آئل تو وہ میں نے لے لیا اس میں اب جتنی دیر میں میرا آئل گرم ہوگا تو اتنا میں تھوڑا ویٹ کر لیتی ہوں اور جی میرا آئل گرم ہو گیا ہے اب میں اس کی اندر سب سے پہلے ڈالوں گی گاجر کیرٹس یہ میں نے 1.5 گاجر میں نے لی تھی اس کو میں نے بلکل چھوٹا 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 کر لیا تھا اس کو میں فرائے کروں گی اور اس کو صرف میں 2-3 منٹس ہر کی آنچ پہ تھوڑی دل کے لیے میں رکھتوں گی اور جب 2-3 منٹس رکھنے کے بعد اب میں اس کے اندر ڈالوں گی انین ایک میں نے پیاز لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا میں فرائے کر لوں گی اور آپ سب کیسے ہیں روزی آپ کے کیسے گزر رہے ہیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اور جب میں اس کے اندر ڈالوں گی چکن چکن کو میں نے بوائٹ کیا ہوا تھا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہمیں اس کو چھے سے مکس کر لوں گی مکس کر کے تھوڑا سا میں اس کو نا بس فرائے کر لوں گی زیادہ فرائے نہیں کرنا بس تھوڑا سا اب جی اس کے اندر میں ڈالوں گی سویا ساوس 2-3 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر سویا ساوس ڈالی اب اس کے اندر میں نے نمک ڈالا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرچ ڈالی بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں دھڑا مرچ ڈالی اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لی ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی شمڑا مرچ دو شمڑا مرچ میں نے لی تھی ان کو بھی میں نے چوپ کر لی تھی اور یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی سبس پیاس گرین انین وہ ڈال کے اس کو بھی مکس کر لوں گی اور سبس پیاس ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کو درمیانی آنچ پہ فرائر کر لیا زیادہ فرائر نہیں کرنا مطلب کہ اس کو بٹھکنا رکھ کے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے بس جو بھی میں نے ڈالتی گئی ہوں تو وہ میں ساتھ ساتھ اس کو میں فرائر کرتی رہی ہوں ہلکی آنچ پہ نہیں رکھا درمیانی آنچ پہ رکھ کے اور بس جلدی میں نے اس کو فرائر کی ہے اور جی ابھی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں مایونیز مایونیز میں نے لیا تھا پائیو ٹو سیکس ٹیبل سپون مایونیز لی تھی اور جو کریم تھی وہ میری ایٹ ٹو نائن ٹیبل سپون کریم تھی اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ جو بھی میں نے شملہ شملہ میرے پیاز گاجر جو بھی میں نے بیچ میں جگن ایڈ کیا تھا تو وہ کریم اور مایونیز کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے بہت مزے کے بنتے ہیں یہ بطبکہ بریٹ کے ساتھ تو سپیشلی افتار میں جو لوگ شوک سے کھاتے ہیں سناکس وغیرہ تو ان کے لئے تو بہت اچھی مطبکہ ایزی ریسپی ہے بہت جلدی سے فٹا فٹ تیار ہو جاتی ہے اچھے سے میں نے اب اس کو دیکھیں مکس کر لیے جو بھی میں نے کریم مایونیز اس کے اندر ڈالی تھی وہ جو بھی میرے میری ویڈیبلز ڈالی چکن ڈالی تھی اس کے ساتھ اچھے سے مکس ہو گیا اور جی میرا یہ مطبکہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب میں اس کو پلیٹ میں نکالتی ہوں اور جناب یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اور یہ انڈے تھے اس کو میں نے پھینٹ لیا اور بریڈ گرامز میں نے آپ کو بتانا بھول گئی تھی تو میں بھول گئی تھی بریڈ گرامز یعنی کہ پہلے انڈے میں دپ کر کے پھر بریڈ گرامز کے اندر اس کو کر کے تو پھر میں نے اس کو فرائے کرنے تو ابھی یہاں پر جی میں بریڈ کی کٹنگ کرتی ہوں باکس کی شیئب میں کیوبز کی شیئب میں میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اور یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لیا اور جو اس کے کنارے ہیں وہ آپ مطبکہ اس سے آپ بریڈ گرامز بن جاتے ہیں تو اس کے کنارے ہوتے ہیں تو میں تو نہیں پھینگتی میں ان کو ایک دن کیلئے رکھ لیتی ہوں وہ اچھے سے ڈرائے ہو جاتے ہیں سوہ جاتے ہیں تو پھر میں ان کو بریڈ گرامز بنا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے اس کا کٹنگ کر لیا تو اب میں اس کو بیلن سے بیل لوں گی اور دیکھیں میں اس کو بیل لیا میں آپ کو ایک بنا کر دکھاتی ہوں اور جو میں نے فیلنگ تیار کی ہے میں اب اس کے اندر ڈالوں گی بریڈ میں اور بریش سے میں سائیڈوں پہ تھوڑا سا میں پانی لگا لوں گی اور میں اس کے اوپر اب دوسرا بریٹ کا پیس رکھوں گی اور اس کنارے ان کے میں اچھے سے آپس میں دبا دوں گی تاکہ یہ آپس میں اس کے کنارے صحیح چپک جائیں دیکھیں جی یہ بلکل ڈیٹی ہو گیا پہلے میں اس کو انڈا جو میں نے پھینٹا تھا اس کے اندر میں ڈپ کروں گی اس کو آپ اس کو پیٹ گرمز میں پیٹ گرمز کو لگائیں گے اور جی یہ دیکھیں میں بریٹ پیٹیز ریڈی ہو گیا ہے اور اکے کر کے سب بناتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور جی اکے کر کے سب میں نے بنا لیے اب میں اس کو کروں گی فرائے یہاں پر جی میں نے پین میں اوئل ڈال لیا اب میں اس کو ان سب کو میں فرائے کر لوں گی اوئل ہمارا گرم ہو گیا تھا اب میں اس کو فرائے کر لوں گی ایک سائٹ سے ہو گیا میں نے سائٹ اس کی چینج کر لی اور چلے جناب اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کے فائنل لک اور میں جدی سے یہ سب بنا لیتی ہوں پھر میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں اور جی میں نے دیکھیں سب میں نے بنا لیے ایک ایک میں نے سب بنا لیے تھے اور یہ دیکھیں جس کے فائنل لک بہت مزے کے بنے تھے بہت سمپل سی ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاء اللہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے ویڈیو میں نئے بلوک میں اپنا بہت سا خیار رکھ گا دعا میں یاد رکھ گا آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے اللہ حفیث